کہانی کے شروع میں بیبی گروٹ کو دکھا جاتا ہے جو ایک پورٹ کے اندر دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا کیونکہ گارڈین اور گلیکسی کو بچانے کے لیے گروٹ نے اپنی جان دے دی تھی پر گروٹ کی ایک ٹہنی میں ابھی تک جان تھی اس لیے اسے پھر سے گروہ کرنے کے لیے ایک پورٹ میں لگا دیا جاتا ہے اور گروٹ اب کافی بڑا ہو چکا تھا اس کے ہاتھ اور پیر ڈبلپ ہو چکے تھے اور اس کا دھیان دو روموٹ رکھ رہے تھے گروٹ اپنے اوپر اگنے والے پتوں کو دیکھنے لگتا ہے اور ان پتوں کو توڑنے لگتا ہے اس کے بعد یہ اپنی بھوک کو ساندھ کرنے کے لیے کچھ گولے کھانے لگتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے جس سے یہ پورٹ ٹوٹ جاتا ہے تب ہی روموٹ اسے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک دوسرے ٹری کو رکھ دیتے ہیں جس سے روموٹ کو کافی دکھ ہوتا ہے گروٹ کو تھنڈ لگنے لگتی ہے پر یہ روموٹ اس کی چادر کو اتار کر اس نئے والے � اڑا دیتے ہیں گروٹ کو یہ دیکھ کر کافی گصہ آتا ہے اور اب یہ اس ٹری کو سبق سکھانا چاہتا ہے گروٹ اپنے پاس میں رکھے ایک پھل کو ٹری کو مارتا ہے پر یہ پھل ٹری سے باپس ہو کر خود گروٹ کو لگ جاتا ہے تب یہ اس ٹری کو اپنے ہاتھوں سے کھنچتا ہے پر ٹری نہیں کھنچتا یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے لپٹ جاتا ہے گروٹ کو لگتا ہے یہ میری مجاگ بنا رہا ہے اس لئے یہ ایک پائپ کو پکڑ کر اس پیڑ پر چھلاگ لگاتا ہے جس سے یہ ٹری کے پاس پہنچتا ہے اور پیڑ کو جوڑ جوڑ سے ماننے لگتا ہے پر اس پیڑ میں جان نہیں تھی اس لئے اس پیڑ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا اور یہ خود ہی نیچے گڑ جاتا ہے تب یہ پیڑ کی ٹہنی کو توڑتا ہے اور اس پیڑ سے نکلنے والے گروو سے خود ہی چپک جاتا ہے تب یہ پیڑ اور گروٹ دونوں نیچے گڑ جاتے ہیں اور اب دونوں کے پوٹ ٹوٹ جاتے ہیں گروٹ کافی پریسان ہو رہا تھا پر یہ اپنے پیرو کو محسوس کر پا رہا تھا جس سے یہ خوش ہو کر چلنے کی کوسس کرتا ہے پر یہ نیچے گڑ جاتا ہے لیکن کافی کوسس کے بعد یہ چلنا سیکھ جاتا ہے جس سے یہ کافی خوش ہوتا ہے اور یہ اس ٹوٹے پیڑ کو چادر اڑا کر خود گولے کھانے لگتا ہے تب ہی یہاں پر روبوٹ آتا ہے پر گروٹ اسے دور فینک دیتا ہے اور یہ چھوٹی سی سٹوری یہی پر اینڈویا دیا ہے گائز اگر آپ کو سٹوری تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیں